اکبر بیربل کی کہانی ایک بار اکبر نے بیربل سے کہا بیربل میرے لئے ایک چتر بناو اور اس میں کلپنا کا پریوک کرنا بیربل نے جواب دیا لیکن حضور میں ایک منتری ہوں میں پینٹنگ کیسے کر سکتا ہوں اکبر کو گصہ آیا اور اس نے کہا اگر مجھے ایک ہفتے میں تمہارے دوارہ اچھی پینٹنگ نہیں ملی تو تمہیں فانسی دے دی جائے گی بیربل ایک ہفتے کے بعد رائے دربار پہنچے اور اپنے ساتھ ڈھکا ہوا فریم لے گئے اکبر یہ دیکھ کر خوش ہوئے کہ بیربل نے ان کی بات مان لی تھی سبھی رائے درباری یہ دیکھنے کے لئے دوڑتے ہیں کہ کیسے بیربل نے راجہ کو خوش کیا پینٹنگ پر زمین اور آسمان کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا زمین پر کچھ ہرے رنگ کی جگہ تھی بادشاہ نے گصے میں بیربل سے کہا یہ کیا ہے جس پر جواب تھا حضور ایک گائے گھاس کھا رہی ہے اکبر نے کہا گائے اور گھاس کھا ہے بیربل نے کہا میں نے اپنے کلپنا کا پیوک کیا گائے کھاس کھاتی ہے اور اپنے چپر میں لوٹ جاتی ہے اکبر یہ سن کر ہسنے لگے انہوں نے بیربل سے خوش ہو کر انہیں پورا سکار دیا تو دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا موسیقی